لخنو سوپر جائنٹس بنام چننے سوپر کنگز کے بیچ اکانا سٹیڈی ایم میں بڑا مخابلہ کھلا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ چننے کے کپتان تھالا ایم ایس دھونی نے توس جیتنے کے بعد پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا گین بازی کرنے کا یہ فیصلہ چننے کا کافی شاندار رہا کیونکہ لخنو نے آج اپنے پہلے پانچ وکٹ پچاس سے بھی کم رنوں پر گوا دیئے آپ کو بتا دے کہ لخنو کے نیامت کپتان کیل راہل چوٹ کے چلتے اس سیزن سے باہر ہونے کی کازار پر ہیں کیل راہل آر سی بی کے ورد کھیلے گئے مخابلے میں گمبھی روپ سے فیلڈنگ کرتا سمیں چوٹل ہو گئے تھے اور اب ان کی جگہ پر کرنال پانڈیا کو لخنو کی کمان دی گئی ہے جب سے کرنال پانڈیا لخنو کے کپتان بنے ہیں سوشل میڈیا پر انہیں خوب ٹرول کیا جا رہا ہے ان کے نام سے کئی سارے میم شیئر کیے جا رہے ہیں لیکن اس مخابلے کے بعد شاید اب میم کی بار آنے والی ہے کیونکہ کرنال پانڈیا بطور کپتان پہلے ہی میچ میں گولڈن ڈک پر آؤٹ ہو گئے جی ہاں کائل میرز کا آؤٹ ہونے کے بعد نمبر چار پر بلے بازی کرنے اترے کرنال پانڈیا مہیش ٹھیک شناب کی پہلی ہی گین پر سلپ میں کھڑے اجنگ کے رہانے کو کیچ تھما بیٹھے اور گولڈن ڈک پر اپنا وکٹ گوا بیٹھے اب اسی کے ساتھ کرنال پانڈیا کے نام ایک ریکارڈ درج ہو گیا ہے لیکن یہ ریکارڈ آئی پیل کا بڑا ہی گھٹیا ریکارڈ ہے اور وہ کیسے آپ کو بتا دے کہ آئی پیل اتحاس میں کپٹان سی ڈیبیو پر گولڈن ڈک پر آؤٹ ہونے والے کپتانوں کے سوچے میں کرنال پانڈیا تیس ریپائیدان پر آ گئے ہیں سال دوہزار آٹھ میں ویویس لکشمن بطور کیپٹن سی ڈیبیو پر گولڈن ڈک پر آؤٹ ہونے والے پہلے کپتان تھے دوہزار آٹھ میں وہ کیکی آر کے ورود پہلی گین پر آؤٹ ہوئے تھے اس کے پندرہ سال بعد دوہزار تیس کے ہی سیزن میں ایڈن مارکرم بھی لخنوں کے ورود پہلی گین پر آؤٹ ہو گئے اور وہ ان کا بطور کپتان پہلا مقابلہ تھا اس سوچی میں اب کرنال پانڈیا کا نام بھی جڑ گیا ہے بتا دیں کہ پندرہ سال بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آئی پیل کے ایک سیزن میں دو کپتانوں نے ڈیبیو پر گولڈن ڈک بنایا اس سے پہلے تک آئی پیل میں ایسا کبھی دیکھنے کو نہیں ملا اس لئے آئی پیل دوہزار تیس اتنا خاص مانا جا رہا ہے کیونکہ یہاں اتنے شاندار ریکارڈ بن رہے ہیں لیکن یہ والا ریکارڈ شاندار نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ گھٹیا ریکارڈ کی سوچی میں ہیں فیلحال کرنال پانڈیا کیل راہل کی ایپسنس میں کیسا پروڈرشن کرتے ہیں کیسے کپتانی کرتے ہیں کیسے فیصلے لیتے ہیں یہ دیکھنا بڑا دلچسپ رہے گا لیکن دھونی کے جال میں کرنال پانڈیا پھستے نظر آئے اور لخنو بھی سنگ کٹ میں نظر آئے اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائکن شیئر کرتے ہوئے ہمارے چانل کو بھی سبسکرائب کر لیں